سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں بل مسیحی تحریکی بیداری کے جیرمن ڈاکٹر آدل گوری نے لشکر جھنگوی کی طرف سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے مراسلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں دھمکی دی گئی ہے کہ سویڈن میں ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کا بدلہ پاکستانی مسیحوں سے لیا جائے گا مسیحی املاک اور نقصان پہنچا جائے گا اور مسیحیوں پر پیدائی حملے کیے جائیں گے مراسلے سے پاکستانی مسیحوں میں تشویش پائی جاتی ہے ضروری ہے کہ لشکر جھنگوی کی قیادت مسکورہ مراسلے کی تصدیق یا تردید کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی مسیحی تمام مذاہب اور ان کے مقدس کتابوں کا مقامل احترام کرتے ہیں کسی دوسرے ملک میں ہونے والے واقعے کو پاکستانی مسیحوں سے نہ چوڑا جائے دنیا بھر کے مسیحوں کے روحانی پیش و آپ فرانسس نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایسی لام تناہی ازادی اظہار رائے کی مخالفت کی ہے جس سے کسی دوسرے مذہب کی توہین ہوتی ہو